اولیاء اللہ کی زیارت کیسا کرتے ہیں؟ یعنی آپ کے جسم سے بلکل عدد ظاہر ہوڑا ہو اس طریقے سے احنا پہناوہ وغیر دیا تھا اور جانے کے بعد جب آپ جہاں پر قبر شریف ہے اولیاء اللہ کی تو اس قبر میں داخل ہونے سے پہلے کہیں آپ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ اس کے بعد کم سے کم سات قدم دور ٹھہر جائے اور ٹھہرنے کے بعد بلکل عدد سے ہاں کو بان رہے اور ٹھہرنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ سر اور سینے کے پاس نہ ٹھہر ہے بلکہ پیر کے پاس ٹھہر ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم بلکل عدد ہیں اور وہ عالی ہیں اے اللہ ہم عدد کو اس عالی کے سرقے میں گناہوں کے پر قبر پر گناہوں کے بخشت پرمائے یہ ہونا چاہیے عدد سے ٹھہر جائے عدد سے ٹھہرنے کے بعد آپ کو قرام مجید کی جو بھی آیت کریمہ یاد ہو آپ اس آیت کریمہ کو ٹھہر کر کے آرام سے عدد و اکرام سے پڑھنے اور پڑھنے کے بعد اللہ رکھالعزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا تعالی ہم نے جو قرام مقدس کی آیت کریمہ پڑھ لی رہے اس پڑھنے کا سواب اس ولی کے سب پہ باز کر جو ولی ہیں اس ولی کے وسیعے سے اس ولی کے سب پہ تو پہل ہوئے اس کا سواب ہمیں آدھا فرما تمام انبیاء اولیاء صحابہ تابعین سب کو کمشانے کے بعد ہماری جو بھی خواہشات ہیں ہماری گناہوں کے مخشد فرما جو بھی ہمارے کام ہے اس کام کے ہمارے پورا فرما یعنی اس ولی کے سب سے دعا کر رہے اور دعا کرنے کے بعد عدب کا خیال یہ ہے اللہ حسکہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قرب مختار علیتے میں کہ دعا کرنے کے بعد آپ قبر کو چونے بھی نہیں بہتر یہ ہے کہ قبر کو چونے بھی نہیں بلکہ بلکل عدب سے اسی قریبے سے آپ واپس چلیے رہے ہیں یہ زیادت کا قریبہ ہے اہل سندت کے نسبے لیکن اگر کوئی شد وہاں پر زیادت دھیر وغیرہ نہ ہو اور آپ ان کے قدم کو اچھے سے بوسا دے سکتے ہیں یعنی ہاں پھلگا کر ایسے ہاں پھلگا کر اور ان کے قدم کو بوسا دے سکتے ہیں اس طریقے سے کہ کوئی دھیر نہ ہو اور بے عدلی کا شائعبہ تک بھی نہ موجود ہو تو آپ ان کے قدم کو لیکن اگر بھیر ہے اور آپ کے جانے سے پیادی بھی ہو سکتی ہے تو آپ ویسے ہی واپس لوٹ جائیں کیونکہ اللہ کے ولی جانتے ہیں کہ یہ میرا جو مرید ہے مریدی ہوگا یہ میرا مرید ہے میری عدب میں اس بات کا خیال رکھا مولا تعالی جس طرح اس نے میرا عدب کیا ہے تو اس کے گناہوں کے مرشد آتا یہ طریقہ ہوتا ہے آج ہم لوگوں پر بہت انسام لگائے جاتا ہے کچھ نام نحاد اہلِ حدیث جو نام نحاد کے ہیں وہاوی عظم وہاوی تیرنگی تبلیغی جماعتِ اسلامی یہ سب جو باطل کھرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ہم لوگوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم قبر کی پوجہ کر دیں قبر کی پرکتش کر دیں ارے ان جاہیلوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اہلِ سنت کے علماء دین کی گتاب پڑھو تو میں بھی اچھے سے بھی نہ جائے گا تو میں بھی اچھے سے بھی نہ جائے گا کسی جاہیل کے رویے کو دیکھ کر اہلِ سنت پر ارزام لگانا چھوڑ دو اگر تمہیں واقعی اہلِ سنت کو دیکھ رہا ہے تو کسی جاہیل کے عمل میں نہ دیکھو علماء کی کتاب میں دیکھو تو میں اہلِ سنت تاہاں لگتا ہے یہ چیز زیان ورطنہ یہ چیز زیان ورطنہ کیونکہ ہمارا نظر یہ ہوتا ہے کہ ہم الحمدللہ ہم فری بات کرتے ہیں جو بات کے دین اسلام کے مطابق ہو اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں کچھ کچھ عطا کیا ہے ہمیں ظاہر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم عمل کو دیکھ کر سنگوا نہیں لگاتے ہیں کتاب کو دیکھ کر لگتے ہیں یہ کتاب کیا کہہ لے بات سمجھا گئے اور کوئی ہے